نوکورٹ میں بہت اثر افراد نے غریب ماہیگیروں کے روزکار پر قبضہ کر لیا موجود پانی میں مختلف اقسام کی مچھلیاں پیدا ہوئیں جس سے نوکورٹ کے ماہیگیروں کو ذریعہ مواش حاصل ہو گیا لیکن علاقے کے بہت اثر افراد سرکاری زمینوں پر قابض ہو گئے اور ماہیگیروں کو مچھلی پکرنے سے روپ گیا گیا اسی حوالے سے دیکھتے ہیں ملک رمزان کی یہ ریپورٹ نوکورٹ سمیں تعلقہ جڑوں کے علاقوں میں گزشتہ بارشوں اور سلاب کی صورتحال کے بعد قدرتی سیم مالوں اور زرعی زمینوں میں جمع ہونے والے پانی میں مختلف اقسام کی مچھلیاں پیدا ہو گئی ہیں جو نوکورٹ کے ماہیگیروں کے لئے ایک ذریعہ مواش ہے لیکن علاقے کے بہت اثر افراد اور مقامی عبادکاروں نے سرکاری زمینوں پر قبضہ کر کے مقامی ماہیگیروں کو مچھلی پکڑنے سے منع کر دیا ہے بارسر افراد اور عبادکاروں نے غیر کانونی طریقے سے لاکھوں روپے کے عوض لارکانہ تھٹا اور بدین کے عزلہ کے ماہیگیروں کو مچھلی شکار کرنے کے ٹھیکے دے دیئے ہیں اور بڑے بڑے جال پچھا کر مچھلی پکڑ رہی ہیں جبکہ مقامی ماہیگیروں نے محکمہ فشریز میرپل خاص کے ڈپٹی ڈائریکٹر سے سنتالیس فشنگ لائسنس حاصل کیے ہیں لیکن نو کورٹ دوروں پہ ان سیم نالوں اور سرکاری زمینوں میں مچھلی پکڑنے پہ ماہیگیروں کو اپنے ہواریوں کے ذریعے ڈرائے دمکا کر بھگا دیا جاتا ہے اس زمن میں پاکستان فشل فورک نو کورٹ کی صدر لکھانو ملہ جنرل سیکٹری جان محمد ملہ صدیق ملہ کی قیادت میں درجن و ماہیگیروں نے دوروں موری پہ اتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ حالیہ بارشوں اور سیلاب سے ہمارے گھر بار سیلاب کی نظر ہو گئے تھے اور اب ہمارا روزگار صرف ماہیگیری ہے اور ہم محمد فشریز سے لائسنس لے کر مچھلی پکڑ رہے تھے لیکن بہت سر افراد اور عبادکاروں نے ہمیں بے روزگار کر دیا ہے اور ہمارے گھروں میں فاقہ کشی کی صورتحال ہے ماہیگیروں نے عالی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ انہیں جاری کردہ لائسنس پر ماہیگیری کی اجازت دی جائے اور بہت سر افراد اور عبادکاروں سے تحفظ فرام کرتے ہوئے ان کے خلاف کاروائی کی جائے